بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو مولانا خلیل الرحمن الرحیمی ڈیویڈ ایریل کیوں بنا ابکہ ڈیویڈ ایریل کے ایک مولانا صاحب سے کتنے گہرے مرحاسم تھے اور آخر مولانا خلیل الرحمن الرحیمی کو ڈیویڈ ایریل بنانے میں کس کا ہاتھ تھا یہ خود کو زائنسٹ کیوں کہنے لگا پیا یہ کیا ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑھنے چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے یہ سب آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بھرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرجئے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تو دوستو مولانا خلیل الرحمن اور ابکہ ڈیویڈ ایریل پاکستان کے شہر فیصلہ باد کا شہری ہے اور جمعیت علماء اسلام راول فینٹی کا جرنل سیکریٹری رہا ہے یہ فیصلہ باد میں موجود دار القرآن فیصلہ باد میں مولانا بھی رہا ہے اور اس کے والد صاحب بھی مولانا تھے جن کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام سے گہرے مراسم بھی تھے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ ابکہ ڈیویڈ ایریل کے بھی بہت سے پاکستان میں موجود علماء کرام سے اس کے گہرے مراسم رہے یہ کچھ عرصہ ملائشیا میں بھی قیام بزیر رہے ہیں مولانا خلیل اور ابکہ ڈیویڈ ایریل پاکستان کا رہائشی تو ہے ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے علماء کرام سے انتہائی قربت بتائی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ سستی شہرت یا پیسے کے لیے بھی ایسی چیزیں یا ایسے ہدگنڈے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو راتوں رات شہرت میں لے اب آتے ہیں پی آئی اے کی جانب میں یہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پی آئی اے جس کا مطلب ہے پاکستان اسرائیل الائنس تلق ایک لائن کو ختم کروا دیا جائے جس کے لیے یہودی قوتوں کے لیے کام کرنے والے اناثر جو ایلیمنٹس ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہو چکے ہیں اور بات کو اس طرح سے کرتے ہیں پاکستان میں کہ اگر پاکستان اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں مذاہکہ ہی کیا ہے بلکہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اس سے پاکستان کی تجارت بھڑے گی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور اسی طرح کی لالچ دے کر پاکستان کو اسرائیل کے قریب لانا چاہ رہے ہیں اب بڑے بڑے جن ناموں کو پاکستان میں اپنے ہاتھوں میں لیا گیا پاکستان اسرائیل الائنس نے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے وہ پوری طرح سے پاکستان میں متحرک ہو چکے اور پی آئی اے کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو ان کو معافظات ڈالرز میں ملتا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے سنواتے ہیں پی آئی اے کے لیے کام کرنے والے ایک صحافی عظیم بٹ کی زبانیں کہ پی آئی اے نے ان سے کیسے رابطہ کیا اور پی آئی اے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے اور آج کی یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہے کہ پچھے دو دن سے ایک چیز بڑی سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ اور پاکستانی عوام کے اندر کے اسرائیل سے متعلق کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرامباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا نام وہ اپنا نام خود ڈیویڈ ایریل بتاتے ہیں لیکن ان کا بسیکلی جو اصل نام ہے وہ مولانا عبد الرحیمی ہے پی آئی اے پاکستان اسرائیل الائنز جو کہ نور دہری نامی ایک شخص کیا جو کہ وہ برطانیہ میں مقیم ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی ہماری میمبرشپ بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں اور جو سامنے آپ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں کیونکہ آپ کھل کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھے لوگوں کو بلی کا بکرا بنانا چاہ رہے ہیں اسی طرح نیوز پلس نامی ایک چینل تھا کراچی کا وہاں کے بھی ایک انکر تھے مجھے اس وقت ان کا نام جو ہے وہ یاد نہیں ہے میں ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہوں گا خیر تو وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے لئے لکھتے رہے ہیں اور بھی دیگر بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ویب سائٹ پر لکھتے رہے ہیں وہ آج بھی ویب سائٹ جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے معاملہ تھے اس طرح پیسوں کا چند جو بڑے لوگ ان کو پیسوں کا لالی دیکھ کے جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ مولانا عبدالعیمان رہیمی اور ڈیویڈ ایریل انہوں نے اپنی داری کو صاف کروایا مولانا عبدالعیمان سے ڈیویڈ ایریل ہو گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ میری خواب میں آیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نام آپ رکھیں اور پھر سٹار آف ڈیویڈ کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور اب جو ہے وہ فیلال وہ عبیس بائیس دن انہوں نے اسلام آباد میں دھنہ دیے رکھا اور بعد ازاں ان کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ سارے طریقے کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات بن رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو برگلایا جا رہا ہے تو مجھے آج سے کوئی پانچ شے سال پہلے جب انہوں نے کونٹیکٹ کیا تھا تو یہ میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں مزید کچھ چیزیں میں آیا بھی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتا ہوں اور یہ سارے معاملات ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ موساد تک نور دہری کے تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے سابق چیف کے ساتھ ملتا رہا ہے ان کے سارے معاملات کرتا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے خوشیار رہے ہیں اور پاکستان کا ساتھ دیتے رہی ہیں جیسا کہ دوستو آپ نے یہ ویڈیو بھی سنے کہ کس طرح سے رابطہ کیا جاتا ہے اور پیسے لیے جاتے ہیں اور کیا کیا ان کی مقصدیت ہے پاکستان میں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس تمام جماعت کو ہینڈل کرنے والا بندہ برطانیہ میں اور کبھی اسرائیل میں قیام پذیر ہوتا ہے زیادہ تار اس کا وقت برطانیہ میں گزرتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر نور زاہری اگر آپ پیس بک پر سرچ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے ڈاکٹر نور زاہری کے نام سے اس کی آئی ڈیو بھی ہے جس کے تعلقات موساد کے ساتھ ہیں برطانیہ کی خفیہ ایچنسیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی پوری اس کو پشت پناہی بھی حاصل ہے پوری سپورٹ بھی حاصل ہے اب آتے ہیں سابقہ مولانا خلیل الرحمن رحیمی اور موجودہ ڈیوچ ایریل کی بات کی جانے تو پیسلاباد کے دینی درسگاہ دارال قرآن کے مولنم رہے قرآنی تعلیمات دیتے رہے ان کے والد بھی آدمیدین تھے جن کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے اتماقرام سے گہرے مراسم تھے اب ڈیوچ ایریل خود کو مسلمان زائنسٹ قرار دے چکا ہے اور اس نام آباد پریس کلپ کے سامنے باقاعدہ کیمپ لگا کر بیٹھا رہا اور مقصد تھا کہ پاکستان کی حکومت اس کو پاسپورٹ واپس دے دے اور وہ پاکستان سے جا کر اپنی تحریک کو مزید دیز کرتے ہیں اس کے لیے اس کے ڈاکٹر نور ظاہری سے مکمل رابطیں ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا بٹن ضرور دبائیے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ باکس میں چاکے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اقاق کیجئے